اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب آلہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب دور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ایز ویجل بہت بہت شکریہ دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرے نیو رییکشن میں جی ڈی نے فاطمہ سے ریلیٹیڈ ایک اہم بات کی ایک اہم پوائنٹ ہے جس کے پر میں بات کروں گے انشاءاللہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب ستارہ یاسین کی اپنی پرسنل کار ڈرائیو کرنے سے ریلیٹر ستارہ کا خواب ستارہ کا سپنا پورا ہوا کہ وہ اپنے گھر کی گاڑی بڑی والی گاڑی جو اس نے خریدی ہے اس کو ڈرائیو کرے اور اس کو لے کر روٹ پر نکلے سڑک پر نکلے اور خاص طور پر ساجد بھائی کو اپنے ساتھ بٹھائے بہت زیادہ ہم اس کے پورے سفر کو جو اس نے آج دکھایا اپنے ولوگ کے اندر گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کر رہی تھی ساجد بھائی کے ساتھ گئی ہے اس پورے سفر کو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت اچھا لگ رہا تھا جب ستارہ بار بار ساجد بھائی کو کہتی نہیں آپ نہ ایسا کریں کیمرہ کو چھوڑ دیں کیمرہ کو رکھ دیں میری تعریف کریں اس کو اچھا لگ رہا تھا یہ سننا اس کو اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھا ڈرائیو کر رہی اور ایک شخص جو ڈرائیور ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہی کسی دوسرے ڈرائیور کی تعریف کرتا ہے کہ بھئی ہاں تم بہت اچھی گاڑی چلا رہے اور ساجد بھائی جو ہے وہ بار بار ستارہ کی تعریف کر رہے تھے کہ نہیں تم نے ماشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں بہت اچھا سیکھا ہے تین یا چار کلاسز ہوئی ہیں ستارہ کی ابھی تک اور بہت اچھا لگ رہا تھا ستارہ کو خو رہے ہیں کہ اپنی لائف بدلے اور خود کو اپنے آپ میں اپنے کاموں میں اپنی کامیابیوں میں اپنے بچوں میں کسی پوزیٹیو چیز میں مصروف کرے تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر اور دیکھ کر سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ نہیں زندگی جو ہے وہ کسی ایک چیز کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی اور انسان کو ہار نہیں مان لینی چاہیے اگر اس کو سٹرنٹھ ملتی رہے اور ستارہ بارہ جب مانتی ہے کہ اس کے سپورٹرز اس کے سبسکرائبرز اس کی سٹرنٹھ ہیں تو ستارہ یہ ہر کامیابی کو دیکھ کر اپنی کامیابی فیل ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کے علاوہ جناب کچھ جیلس خواتین ہیں جن کو کہ بہت برا لگا ہے ستارہ آسین کا گیگا مال میں ایک نیو شاپ بلون کے انٹری کے اوپر ستارہ کا انویٹیشن جو تھا اس کو جو ہے پبلک میں جا کر کومنٹس کرنا چلو ہیٹرز نے جو ریکشن دی وہ تو ان کے اوقات ہیں وہ وہی دیں گے دیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے لیکن چلے خواتین بھی جو سپورٹرز ستارہ سندھی سپورٹرز کے یا ریکشنسٹ کے نیچے جا کر کومنٹ چھوڑ کر آتی ہیں وہاں کوئی محترمہ تھی جو کومنٹ چھوڑ کر آج گئی اور لکھا کہ جناب ستارہ جہے اس کا تو کوئی انویٹیشن نہیں تھا وہ جھوٹی ہے جھوٹ بول رہی تھی جی بالکل اس کو خواب آیا تھا سپنا آیا تھا اور سپنا تھا اس کا جو اس نے دکھایا تھا ہمیں کہ بلونز کی طرف سے اس کو ایک جہے وہ گفٹ ملا جس میں کہ پیکنگ میں اس کی بیٹی دونوں بیٹیوں کی فروکس تھی اور آیت کے د تین جوڑے جہے تین سوٹ جو ہے وہ آیتین رز آیت کے لیے تھے ایک جہے وہ طیبہ کے لیے تھا اس کے علاوہ انویٹیشن کارڈ تھا جس کے اوپر ٹائم ڈیٹ سب لکھا ہوا تھا اس نے اپنے یوٹیوپر بھی دکھایا اس کے علاوہ انسٹاگرام کے پر بھی دکھایا اچھا دوسری چیز یہ بندی کہتی ہے کہ اس کو بلائی ہی نہیں گیا تھا اس کو بلائی ہی نہیں گیا تھا تو بیس ہزار کا گفٹ واؤچر ویسے ہی دی دیا لو جی اور اچھا یہ بھی کہ آ گیا کہ وہاں وہ گفٹ واؤچر جو ہے ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جنہوں نے وہاں سے خریداری کی تھی جنہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں سے خریدا تھا تو انہیں گفٹ دیا جا رہا تھا ویل ڈن ویری گوڈ ایک فروگ خریدیں اور بیس ہزار کا گفٹ واؤچر لے لیں کلیپنگ ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ زلکرنین حیدر اور جہاں کمل آفتاب کمل زلکرنین جہاں ان دونوں کی جہاں وہاں پر فین فالوینگ تھی ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور سارا راشن کے پاس تھا یہ تھا وہ تھا اس کو تو پاکستان میں کوئی جانتا نہیں ہے بلا 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 دیکھیں زلکرنین حیدر جہاں اس کو بھی اتنا کوئی نہیں جانتا تھا جتنا کمل آفتاب کو جانتے تھے کمل آفتاب جہاں ایک سوشل ورکر کے طور پر انٹریوز ہوئی تھی یوٹیوب کے پر ٹھیک ہے ستارہ یاسین ایک ولوگر کی طور پر انٹریوز ہوئی تھی وہ ایک جہاں یہ کہہ لیجی کہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے وائرل ہوئی ٹھیک اور اس کی آرڈین دیکھنے والی گھریلو خواتین ہیں اور جو کمل آفتاب ہیں وہ ایک سوشل ورکر کے طور پر انٹریوز ہوئی ہے کمل آفتاب نے ولوگنگ شلوگنگ بعد میں کی ہے اس نے سوشل ورک پہلے کیا ہے وہ کچھ جو ہے وہ نیوز چینلز کے ساتھ اور سوشل جو ہے ورکر کے ساتھ کام کرتی رہی ہے سوشل ورک کرتی رہی ہے غریبوں کے لیے کام کرتی رہی ہے اس قسم کی ایکٹیوٹیز اس نے بہت زیادہ کیا اور اس ستارہ سے بہت پہلے سے یوٹیوب کے پر موجود تھی اور یہ کہ کہتی ہے کہ ستارہ اس کے پاس گئی اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس سے کہا کہ بھئی میں آپ کی فین ہوں اور میں آپ کے جو ہے وہ سبسکرائبر ہوں یہ ہے وہ ہے تو جو بالکل کمل آفتاب کی فین بھی ہوئی ہوں گی وہ اور سبسکرائبر بھی ہوئی ہوں گی کیونکہ کمل آفتاب ان سے پہلے کی ہے یوٹیوب کے پر اور بہت سی یوٹیوبر جو کامیاب یوٹیوبر ہیں وہ آپ کی انسپریشن ہوتے ہیں تب ہی آپ ایک یوٹیوبر بنتے ہو اگر کوئی یوٹیوبر آپ کی انسپریشن نہیں ہے تو آپ کبھی بھی یوٹی ہو چکے کہ میں بھی اس کی طرح کام کروں مجھ میں بھی ٹیلنٹ ہے میں بھی کوشش کر سکتا ہوں کوئی نہ کوئی تو آپ کی انسپریشن ہوگی تو کسی نہ کسی یوٹیوبر کو دیکھا ہوگا پسند کیا ہوگا سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور تمام بڑے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بڑے یوٹیوبرز کو ہی سبسکرائب کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو نو ہاؤ بھی رہتی ہے اور کمل آفتاب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جس طرح سٹرانگ ازمائک نام ہے کمل آفتاب بھی ایک نام ہے ٹک ٹاک سے بھی مشہور ہوئیں لیکن وہ زیادہ اپنے سوشل ورک کی وجہ سے مشہور ہوئیں اس کے علاوہ بہت سارے مشہور جو ستارہ سے پرانے اور ستارہ سے زیادہ جو ہے وہ وائٹی پر پہلے ہی مشہور ہو چکے تھی دوسری چیزی کہتی ہے کہ جب وہ آئے تو تمام آرڈینز وہاں بھاگ گئی تھی جی یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیلیبرٹی آئی ہے اس کے بعد جب دوسری سیلیبرٹی آئے گی تو کوئی بھی اٹھ کر وہاں نہیں جائے گا ایسا نہیں ہوتا جو سوشل میٹیا ایونٹس کو کور کرتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوں گے اور وہ ہر سیلیبرٹی کے ساتھ موجود ہوں گے وہ ہر یوٹیوبر کے آنے کے پر جا کر اس کا استقبال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں آپ اپنی جیلیسی مت جھاڑیں آپ کو نہیں پسند آپ نہ دیکھیں ستہ ریہ سین کو خیل جناب بات کریں گے تھوڑی سی یہاں پر اکپر چچا سے ریلیٹڈ اس نے آ کر آج دوبارہ بیٹے کو مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ تم جو کچھ بھی بولتے ہو فاطمہ کے لیے تو آ کر بولتے ہو لیکن تمہاری گود میں لی ہوئی سالی یہ الفاظ میرے ہیں اس نے شہرہ سا نہیں کہا اس میں جو اس نے جو گود میں سالی لی ہوئی ہے نا چمیا کی گود میں خود بیٹھا ہوا اور اپنی گود میں اس نے سائمہ کو بٹھایا ہوا تو جس کو اس نے گود میں بٹھایا اس کو یہ جواب نہیں دیتا ٹھیک ہے انکل کا کہنا یہ تھا کہ تم فاطمہ کے لیے تو جواب دیتے ہو وہاں کیوں نہیں بولتے وہاں تمہیں جورت نہیں ہے اور فاطمہ کے لیے بولنا اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ ایک غریب لڑکی ہے تم اسے آرام سے ڈانٹ بھی لیا کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھی ٹھیک ہے تو غریب تھی لاوارس تو نہیں تھی اور اتنی بھی غریب نہیں تھی باپ اس کا سعودیا میں بیٹھا تھا دلبر سے تو زیادہ اوقات تھی ان کی اس کے بھائی کا گھر ہمیشہ یہ جا کر یوز کرتے ہیں اپنا تو گھاؤں میں ان کا گھر یوز کے قابل بھی نہیں ہے تو ان کی ویلیو ان کی اوقات تو پھر بہتر تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں اکبر انکل جاہے وہ کیا بتانا چاہ رہے دوسری چیز جناب یہاں پر چھمیاں کی بہن کو پھر سے تکلیف ہوئی ہے لائیو لگائی ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اکبر کو کیا کڑا کے کڑا کے کی گالیاں نکالیں اور سوچنے کی بات ہے ایک بندہ تمہارے گھر کا داماد ہے تمہارا بہن ہوئی ہے اور تم بیٹھ کے اس کے باپ کو گندے الفاظوں سے یاد کر رہے ہو لیکن صحیح والا لوگوں نے دگڑ دلہ نام رکھا ہے اگر یہ دلہ نہ ہوتا تو اس کے گھر والوں کو ایسے گالیاں پڑتی اور یہ بیٹھ کے ان کے تھالیاں چاٹتا اببہ کو گالیاں بیٹے کو چاٹنے کے لیے دی ہوئی ہیں کمال ہے کمال ہے کمال ہے کیا مصرا کا یار میں نے آپ بھی واہ 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 ضرور لکھئے گا ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں اب آتے ہیں جناب اپنے مین پوئنٹ کی طرف اچھا آج میں نے کسی کا ولوگ نہیں دیکھا کسی کا ریاکشن نہیں سنا سیسے تارہ حسین کا ولوگ اب سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اور اس سے تھوڑی دیر پہلے جناب آئے ہوئے تھے ڈی ڈی اور اس کی چمی ٹھیک ہے وہ آئے ہوئے تھے لائیو وہ لوگ لائیو آئے ہیں اور اتفاق سے اسی وقت فاطمہ سرور جی جناب وہ بھی لائیو آگئی ہیں یہ دونوں تقریباً سیم ٹائم پہ لائیو آئے ہیں ایک دو منٹ بعد جو ہے وہ دو تین منٹ بعد فاطمہ لائیو ہوئی ہیں اور زیادہ سی بات ہے لائیو آن کرنے میں دو تین منٹ لگتے ہیں فاطمہ کا کہنا یہ تھا کہ گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں اور میں نہیں گئی اور واقعی نہیں گئی یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز ہوتی ہے جب کسی عورت کے اوپر ایسی کوئی چیز گزر جائے ایسا کوئی دکھ گزر جائے خاص طور پر سوتن کا دکھ سوتن کا دکھ سوتن کا جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے وہ عورت کوشش کرتی ہے کہ وہ آہ گیدرنگز میں گیٹ ٹوگیدرز میں آس پڑوس میں دوستوں میں اپنے سوشل سرکل میں سرکل میں پیچھے ہونا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہر آنکھ جو ہے وہ مجھ سے سوال کر رہی ہے ہر ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی لائف میں کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا اور کیسے ہوا یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہر ایک بندہ سہل نہیں کر سکتا خاص طور پر فاطمہ جیسی عورت بالکل سہل نہیں کر سکتی تو فاطمہ نے کہا کہ وہ شادی پر نہیں گئی اچھا فاطمہ نے کہا کہ میں نے سوچا میں ایک لائف لگا لوں اچھا کیا اس نے لائف لگائی اتفاق کی بات دیکھیں مزید کی بات دیکھیں جب دلبر لائف بیٹھا ہوا ہے اور فاطمہ لائف بیٹھی ہوئی ہے تو دلبر کو دیکھنے والے ڈیر سو لوگ اور فاطمہ کو دیکھنے والے ایک دم سے چار سو پھر پانچ سو فاطمہ کی لائف چھے سو پر چلے گئی دلبر کی لائف دو سو ڈھائی سو کے پر ٹھیک فاطمہ کی لائف آٹھ سو کو گراؤس کر گئی دلبر کی لائب تین سو فاطمہ کی لائب سات سو تقریباً ایک ایسی اماؤنٹ تھی ان کی لائب کی جو تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب گئی اور ڈیڑھ ہزار کی واشنگ جو ہے وہ فاطمہ کے پاس اور ڈیڑھ سو کی واشنگ ہوئی ڈیڈی کے پاس جیسے ہی ڈیڑھ سو کی واشنگ ہوئی ڈیڈی کے پاس اور فاطمہ کے پاس ڈیڑھ ہزار کی واشنگ ہوئی اچانک سے سڈنلی ڈیڈی اور چھمیہ نے لائیو کو انڈ کر دیا کیوں کیونکہ تکلیف پرداشت نہیں وہاں پر بہت سارے لوگ جو وہ کومنٹس کر رہے تھے فاطمہ سے ریلیٹڈ جو فاطمہ کی پیار میں کر رہے تھے سامنے ہی بیٹھ ہی سکرین میں اب دیکھ رہی ہے یہ بندی جو ہے چمی چمی جو ہے بیٹھ کے اس کو ان کو ڈیلیٹ کر رہی ہے صحیح ہے اور لوگوں سے کہہ رہی ہے مجھے کسی سے لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں تو کہہ رہی مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں وہاں کسی نے کومنٹ کیا کہ فاطمہ کے پاس وہ تم سے زیادہ ووچنگ آ رہی ہے اور یہ سن کر اس نے جب دیکھ کر کومنٹ ڈیلیٹ کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں فاطمہ سے کیوں جیلیسی ہو رہی ہے تمہیں تکلیف کیوں رہی ہے وہ بندی کہتی کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اچھا ایک اور چیز یہاں جو مجھے ابھی ازہین میں آئی جو اس وقت بھی آئی تھی کہ فاطمہ کہتی تھی کہ میرے چینل کے جو کومنٹس ہیں وہ ریویو میں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں لائف کے کومنٹس ریویو میں اچھا مجھے کوئی بتائے گا کہ اگر چینل جو ہے چینل کا ایکسس آپ نے کسی دوسری آئی ڈی کو دے رکھو یا کسی دوسری آئی ڈی نے آپ کا چینل کا ایکسس اپنے پاس رکھو تو میرے خیال ہے چینل کے کومنٹس جو ہیں وہ ریویو میں جاتے ہیں کیونکہ جب ہم اکثر اپنا وائٹی سٹوڈیو کھولتے ہیں تو واپس اپشن آتا ہے کہ ہم اپنے چینل کی رسائی جو ہے وہ کسی دوسرے جی میل اکاؤنٹ کو بھی دے سکتے ہیں کسی اور بندے کو بھی ہم دے سکتے ہیں ایکسس اپنے چینل کا تو اپشن آتا ہے میں نے کسی کو نہیں دے رکھا اس لئے میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی نے دے رکھا تو اس کو پتا ہوگا کہ کیا پھر آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈی ڈی نے فاطمہ کے چینل تک اپنا ایکسس رکھا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے چینل تو انہی بھائیوں نے بنا کر دیئے تھے خیر دیکھتے ہیں اب اس کی کیا ریالٹی نکلتی ہے کیونکہ مجھے شک ہے کہ ایکسس ڈی ڈی کے پاس ہے فاطمہ کے چینل کا اچھا چینل کا ایکسس ہوگا لیکن یہ جو اس نے ایٹی ایم کارڈ اور بینکنگ کا اپنا اس کا ایکسس نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایٹی ایم کارڈ میں نے وہاں سے بلوک کر کے اپنے لی کروا دیا اب دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کے نام پر ہی ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا خیر دوسری چیز یہاں پر جو بہت بڑی کی اس نے فاطمہ کے خلاف جسے جو کہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی وہاں کسی نے کومنٹ ہاں اسی کومنٹ سے ریلیٹڈ وہاں کسی نے کومنٹ کیا کہ بھئی فاطمہ کی ووچنگ جو ہے وہ چھ سات سو ہے اور تمہاری ووچنگ دیکھو تو دلبر نے وہاں کہا کہ ارے بھائی ایک ہی بات ہے دلبر ہسا اور اس نے ہستے ہوئے کہا کہ ایک ہی بات ہے اگر وہاں ووچنگ زیادہ آ رہی ہے تب بھی اور اگر یہاں کم آ رہی ہے تب بھی دونوں سیڈوں سے میرا ہی فائدہ ہے وہ بھی میرا ہی گھر ہے میری ہی بیوی ہے اور یہاں بھی میں ہی لائف ہوں میری ہی لائف ہے یعنی کہ اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگ جو فاطمہ کو ویو دے رہے ہیں آپ جو فاطمہ کو ویوز دے رہے ہیں وہ سب میرا ہی بینیفٹ ہے وہ سب میرے ہی کھاتے میں آئے گا اگین وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ فاطمہ کو پریشر رائز کر کے گیا ہے جو فاطمہ کا دو دن ولاغ نہیں آیا اس نے فاطمہ کو یہی پریشر رائز کیا کہ یا تو تم یوٹیوب سے ہٹ جاؤ یا پھر پیسہ مجھے دو یہ ہنڈر پرسنٹ ایسی ہی کوئی چال اس کے ساتھ چل کر آیا ہے ورنہ فاطمہ اتنے پریشر میں نہیں تھی اور نہ یہ پبلک میں آ کر ایسی بات کہتا ٹھیک اس کے پبلک میں کہنے سے فاطمہ کو ایک یہ جو ہے انڈائریکلی نقصان بھی پہنچا رہا ہے وہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ فاطمہ پر ٹرسٹ نہ کریں اور یہی کہیں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے یہ ڈیڈی ہی ہڑپے گا اور ڈیڈی اپنی چمی پر ہی خرچ کرے گا جو بچے ڈیڈی نے عورتوں سے ٹھیک ہے عورتوں سے پیدا کروائے ہیں ایک عائشہ سے پیدا کروائے لیا دو فاطمہ سے پیدا کروائے لیا وہ اس نے سارے اٹھا کر فاطمہ کے سر پر دے مارے ہیں اور فاطمہ یوٹیوب سے کما کر ان بچوں کو پا لے گی جو کہ حق نہیں بنتا فاطمہ کا اچھا یہاں پر نہ فاطمہ کی لائف بھی آن تھی اور میں فاطمہ کی لائف میں تھی فاطمہ کی لائف میں لوگوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں نے آ کر کومنٹس کرنا شروع کر دیئے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کے کے ساتھ گیم کھیل رہی ہو تم ہوشیار بن رہی ہو تم جو ہے یہاں سے ویوز لے رہی ہو تمہارے ہی شہر کا فائدہ کر رہی ہو تم لوگوں نے اگر ویوز ہی کرنے ہیں تو تم جو ہے وہ آ کے یوں بولو تم وہ بولو تم کیوں جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہو اپنا دکھ رہی ہو کیوں کیونکہ دیڈی نے وہاں لائف میں کہا کہ دونوں طرف میرا فائدہ ہے وہ ویو وہ پیسہ بھی میرے ہی پاس آنا ہے لائف میں اس کے الفاظ پڑے یہ چیز مجھے بہت بری لگی وہاں پر لوگ اس طرح کے کومنٹس بھی کر رہے تھے فاطمہ کو تو پھر میں نے بھی وہاں کومنٹ کیا کہ فاطمہ دیڈی نے جو الفاظ بولے ہیں تمہارے لئے اپنی لائف میں وہ بالکل اچھے نہیں بولے ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے پر میں ریکشن دوں گی فاطمہ نے کہا اس نے کیا کہا ہے آپ مجھے انسٹا پہ بتائیں میرا اللہ گواہ ہے کہ میں پس فاطمہ کا انسٹا نہیں ہے اس نے اپنی کوئی آئی ڈی بھی بتائی میں نے نہیں سنی کیونکہ اس وقت میں ریکشنسٹ ہوں اور میری آرڈینس کو پتا ہے کہ جازب جھوٹ نہیں بولتی جو کچھ میں نے سنا کئی لوگوں نے سنا ہوگا ٹھیک ہے ویسی تو لوگ وہاں کومنٹ نہیں کر رہے تھے ہم ویسی تو لوگ وہاں جا کر فاطمہ کو برا بلا نہیں بول رہے تھے مطلب ڈیڈی فاطمہ کا دشمن بنا ہوا ہے یہ فاطمہ کو گرانا چاہتا ہے فاطمہ سے جیلیسی کی انتہا ہو گئی ہے اس کو تم نے فاطمہ کے ساتھ اتنا بڑا فراؤڈ کر لیا اس کو دکھ دے دیا اس کو تکلیف دے دی اس کو عذیت بھی دے رہے ہو اس کے بعد بھی بیٹھ کر تم کہتے ہو کہ وہ برباد ہو کبھی آ کر پبلک میں کہتے ہو میرلی پکا رہی ہے یہ دیکھو میرلی کورما بنایا ہے یہ دیکھو میرلی پراتھے بنائے ہیں پھر لوگوں کہتے ہو ہم اکٹھے سوتے ہیں ایک بیٹھ کے اوپر پھر تم لوگوں کو کہتے ہو کہ اگر ویو وہاں جا رہا ہے تب بھی میرا ہی فائدہ یہاں جا رہا ہے تب بھی میرا ہی فائدہ یعنی کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فاطمہ کو دیکھنا چھوڑ دو اس کو ویو دینا چھوڑ دو تاکہ اس کی چھمیا کو سکون ہو لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جو چمی پپی چھمیا جیسی عورتیں ہوتی ہیں ان کو خدا کی قسم کبھی بھی سکون نہیں ہوتا اگر ان کو سکون ہوتا تو یہ ایک کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا یہ اتنے ہزبنٹ نہیں کرتی یہ ایک کے ساتھ ہی بول دیتی نہیں ہنسانو آرام ہے نا ہمیں اب سکون ہے ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور چیز یہاں پر جو سوال میرے ذہن میں اٹھا تھا وہاں میں نے فاطمہ سے بھی کیا تھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں ہے یہ ڈیڈی کی لائف میں کسی نے کومنٹ کیا کہ تمہاری بیٹی دس سال کی ہے اور تم چالیس سال کی ہو تو تم اپنے آپ کو چھوٹی کیوں بتاتی ہو سچائی کو مان کیوں نہیں لیتی وہاں پر اتفاق سے اس وقت یہ بات کر رہی تھی کہہ رہی تھی ہم نے نکاح کیا ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا تو آپ سچائی کو قبول کیوں نہیں کر لیتے تو بی بی تمہاری دس سال کی بیٹی ہے ٹھیک ہے تم کوئی چھوٹی میں نکاح کی ہو نہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کی بہن کہتی ہے کہ میں اٹھائیس کی ہوں اور یہ چمی جو ہے یہ چوبیس کی اب آپ مجھے بتائیں چمی چوبیس کی ہے بیٹی اس کی تقریباً دس یارہ سال کی ہے تو کہہ چمی نے چودہ سال کی بیٹی میں چودہ سال کی عمر میں بیٹی کو جنم دیا کہہ چمی کی شادی جو ہے بارہ تیرہ سال کی عمر میں ہو گئی تھی اگر دیکھا جائے تو چمی کی بیٹی جو ہے وہ چودہ سال کی عمر میں پیدا ہو چکی تھی بقول چمی اسی لئے چمی کی بیٹی دس سال کی اور چمی جو ہے وہ چوبیس سال کی سوچنے کی بات ہے اچھا یہ سوال میں نے جا کر وہاں فاطمہ سے کیا کہ مجھے چیز سمجھ ایک اور چیز اس سے ریلیٹڈ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بندی کا سوال بھی بالکل ٹھیک تھا جو میں نے سوال فاطمہ سے کیا چمی سے ریلیٹڈ میں نے کہا چمی کی بیٹی دس سال کی بڑی اولاد ٹھیک ہے تمہاری بڑی بیٹی چھ سال کی ہے اس لحاظ سے چمی کی اگر بیٹی بڑی ہے تو چمی تم سے بڑی ہے تو فاطمہ تم یہ کیوں کہتی ہو کہ میں بڑی ہوں تم بڑی نہیں ہو چمی عمر میں تم سے بڑی ہے یہ الگ بات ہے کہ تم نے دکھ دیکھے ہیں تمہاری ماں کا جلدی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی تھی تمہاری ماں کا دکھ تمہیں ملا اس کے علاوہ تمہارے باپ نے شادی کی وہ بھی تمہارے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوئی ہوگی بھلے تمہاری سوتیلی ماں تمہارے ساتھ اچھی ہو لیکن تمہیں کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی یاد ضرور آتی ہوگی اس چیز کی وجہ سے بھی انسان کے جسم پر صحت پر دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس کی سکن پر اس کے بالوں کی کلر پر بال جلدی وائٹ ہونے لگ جاتے ہیں انسان خود کو ضعیف اور تھکاوہ محسوس کرتا ہے دکھوں کی وجہ سے اس کے علاوہ پھر جناب آگے اس کو ایک سوتیلہ بیٹا بھی گفٹ میں ملاوا تھا وہ بیس نپالا ہے اس کے زندگی میں بہت سے اتار چڑھا ہوائے ہیں اچھا میں نے فاطمہ کا ولوگ بھی آج دیکھا تھا فاطمہ جس میں کہہ رہی تھی اس نے اپیل کی اس نے میسج دیا ہے آئیشہ سے آئیشہ کو کہ بھی تمہارا بیٹا واقعی واقعی یہ بات اس کے بالکل ٹھیک ہے تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور اس نے کل بائک چلائی ہے دوست سے لے کر شاید چلائی ہوگی اس نے بائک چلائی ہے جس سے وہ گرہ ہے اس کے ہاتھ پر یہ انگلی پر چوٹ بھی لگی ہے اور بچہ اب میرے کنٹرول سے باہر زیادہ سے بات ہے باپ جو ہے وہ صرف جا کے عورتوں میں چسکے لیتا ہے بچے پیدا کرتا ہے اور دنیا کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے اس کا باقی کوئی کام نہیں ہے اس کا باقی کوئی کام نہیں ہے اسے ایک بڑھی گھوڑی لال لگام ملی ہوئی ہے وہ اس بڑھی گھوڑی کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہے اور دنیا پہ بچے جو لائے میں ان کی تربیت ان کا سب کچھ گھر میں بیٹھی ہوئی عزت دار بیوی کے پاس چھوڑ کر خود ایک بازارو بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ڈی ڈی جو ہے وہ ان دونوں کو پا لیں ہے نا اور ڈی ڈی کے چینل سے دونوں کا خرچہ ہونا چاہیے یہاں مجھے کہیں نہ کہیں چکے کہ یہ بندہ فاطمہ کو پریشیر رائز کر رہا ہے اس نے فاطمہ کے ساتھ یا تو کوئی ڈیل کی ہے یا کوئی شرط رکھی ہے کہ تم چینل صرف اس شرط پر چلا ہوگی کہ تم پیسہ مجھے دوگی ورنہ میں یوں کا وہ کرنوں گا مجھے یہ چیز کھٹک رہی ہے اور اس کی آج کی لائیو نے یہ بات ثابت کر دی خیر دوستو آپ اپنی رائے کا زار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور یہاں پر میں فاطمہ سے بھی کہوں گی تمہیں کمزور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مضبوط رہو اور آگے بڑھو اور تمہیں ڈی ڈی کی کسی قسم کی کوئی شرط ماننے کی ضرورت نہیں ہے تم سے تمہارا چینل تمہارے بچے کوئی بھی نہیں چین سکتا دوستو اپنے بہت سار خیال رکھے گا دعا میں عاد رکھے گا اور اللہ حافظ